پروردگارِ عالمِ شاہِ قَرَبَرَدُ إِنَّا دَانْسَنْنَاكَ شَاحِلَ مُبَشِّرَ مُنَدِيَ اس کا صحیح زردنہ کی ہمیں کہ اے رسول اللہ علم نے آپ کو کس بھی ادھجا کہ آپ قواہم کو جنتی بشارت مانے والے اور لوگوں کو جہنم کا درست مانے والے اس حیثِ قریمہ سے یہ پڑھا چلتا ہے کہ اللہ علم نے اپنے پرکست رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ذمہ داری تھا کہ آج لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنے تھے اور وہی یہ بتائیں تھے کہ اگر وہ اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تو دونے جنگت ملنے والی تھے اس کے لیے رسیم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پیش کرنے والے تھے اور جو ایمان سے انکار کرنے والے تھے اسلام کو ماننے والے نہ تھے پکروش کرنے والے تھے تو ان کو اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے پڑھانے والے تھے جس طرح یہ آیتِ کریمہ مومن اور قابل کے حق میں ہے کہ ایمان سے جنت ملنے والی ہے اور جو شرکی ہی بنیاد پر انسان جہنم میں جائے گا اسی طرح اس آیتِ کریمہ کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے اور وہ ایمان والوں سے متعلق ہے ایمان والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایمان آنے کے بعد عملِ سبھلے کرتے ہوئے عملِ سبھلے پر قائم رہتے ہوئے تو تمہارے لئے جنت ہے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی بشاہت سنانے والے ہیں لیکن اگر تم ایمان آنے کے بعد اسلام کی اندر داخل ہونے کے بعد عملِ سبھلے پر قائم رہے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اتعاق نہیں کرتے خدا کی حرمہ برداری میں زندگی نہیں گزارتے تو اس کے لئے اندرہوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جہنم سے ڈرانے والے ہیں کہ جہنم سے ڈرو بدعاملی اور گناہ کی ذنگی جہنم میں پہنچانے والے ہیں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کشتبری میں سنانے والے تھے اور وہ جہنم سے ڈرانے والے بھی تھے یہی وجہ ہے کہ قرآنِ کریم کی اندر ہے بےشمار آیتوں کریمہ ایسی ہیں کہ وہ لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والے ہیں ان کے اندر خوفی الہی پیدہ کرنے والے ہیں حدیث کے اندر حدیث کے زخیروں میں بےشمار حدیثیں ایسی ہیں کہ وہ لوگوں کے دلوں میں خوفی الہی پیدا کرنے والے ہیں آج کے غمانے کا ورموں کو مسئلہ رہے ہیں معلوم تو لوگوں کو بہت ہے لیکن کسی کے دل کے اندر خدا کا فوق نہیں پائے جاتا کسی کے دل کے اندر اللہ کا در موجود نہیں ہے یہی تو آج کے نمارے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ نماز فرض ہے اس کی اپنی جگہ اہمیت اور فضیلت ہے لیکن اس کے بوجود لوگ نمازوں سے غافر ہیں نمازوں سے بھاگنے نظر آرہے ہیں اس کی بجا یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر خدا کا فوق نہیں ہے وہ اللہ سے درنے والے نہیں ہے وہ آخرت کے مسئلے میں سنجینا نہیں ہے اس لیے وہ نمازوں سے دور ہیں خدا کی طاعت میں زندگی نہیں گزارتے بلکہ نامرمانی میں زندگی نہیں گزار نہیں ہے اس کے یہ بجا ہے کہ ان کے دل کے اندر اللہ کا فوق نہیں ہے یہ انسان کا نیچر ہے اس کی ایک پترت ہے آخر وہ کیوں اللہ سے درے آخرت کا دین آخرت کا در آخر اس کے دل میں کیوں پیدا ہو ایک طرف دنیا ہے دوسری طرف آخرت ہے دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ انسان جو بھی چاہتا ہے اسے اپنی کوشش کے دل کے فوراں حاصل کر لیتا ہے جو بھی انسان دنیا کی چیزیں حاصل کرونے چاہتا ہے اسے فوری کور پر مل جاتی ہے لیکن آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے آخرت کا معاملہ ایک دیر سے آنے والی چیز ہے ایک دیر سے ملنے والی چیز ہے بے شماعات اندیا اور رسول آئے آخرت کا تسبور پیش کرتے رہے لیکن کوئی آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہا ہے یہ یقین ہے یہ ہمارا حقیلہ ہے کہ آخرت آئے گی آخرت قائم ہوں گی لیکن اس کے مقابل دنیا کا حال یہ ہے کہ انسان اپنی خالشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اسی نے قرآن میں فرمایا گیا یعنی اے لوگوں تم لوگ آجلہ سے محبت کرتے ہو اس دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھتے ہو یہ دنیا آجلہ ہے یعنی جلدی سمندے والی چیز ہے آخرت کا معاملہ ایسا رہی ہے اس لیے انسان اس دنیا کی مقرب فریق میں گم ہوتا رہ گیا ہے انسان اس دنیا کے عیش و آراب میں اس دنیا کی لذتوں میں گم ہوتا رہ گیا ہے اس لیے اس نے دل کے اندر آخرت کا جو خوف ہے اس کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا ہمیں اپنے آنکھ کو اس دنیا میں گم ہونے سے بچانا ہوگا اپنے آنکھ کو اس دنیا سے بچانا ہوگا ورنہ ہماری آخرت کو سخت مقصان ہو سکتا ہے اور محالوں جو دل کی اندر خدا کا خوف رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہم اللہ سے درد نہیں رہی ہیں خدا کا خوف ہمارے دلوں پر پیدا نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے لذتوں ہیں کن ہونا رہ گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے اور آخرت کے تصور ان کے اپنایاں کرتے تھے وہ ان کے سامنے خوفِ عراضی کی منظرات و باتیات پیش گلا کرتے تاکہ لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے وہ اس دنیا میں زندگی گزارے تو آخرت کے بھی تنجاری کرے وہ اس دنیا میں زندگی گزارے تو آخرت کے بھی تصور کو جہاں لے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی قرآن کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سامنے پیش گیا کرتے تاکہ انسان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے جیسا کہ قرآن کریم میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ابوہ اللہی میں آمنت تکو ربکم انہا زلزلتا ساعت شاید عظیم یعنی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگے اپنے رب سے دھنے اپنے رب سے خوف کرو بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے جب قیامت کا زلزلہ آئے گا جب قیامت کا جھٹا لگے گا تو ایسا سنسرہ کسی میں دیکھا نہ ہوگا پوری دنیا تغاقوں پر بار ہو جائے گی پوری دنیا تلس تلس تغاقوں پر بار ہو جائے گی جب وہ آخرت کا منظر آئے گا جب قیامت رہائم ہوگی جب آخرت بڑکہ ہوگی جب حساب و کتاب کے سلسلے شروع کیے جائیں گے جب زمینے پڑ جائیں گے جب آسمان کو دھوڑ دیا جائے گا جب زمینے پر آ جائیں گے جب پہاڑ ریسے ریسے ہو جائیں گے جب زمین اپنے انگر کے بوجھ کو پاہے لگا دے گی تو اس وقت لوگوں کی کیا منظر ہوگی اس وقت لوگوں کی کیا قیفیت ہوگی اس وقت لوگوں کی کیا حالات ہوگی قرآن بڑے مختصر اور جامع الفات میں بیان کرتا ہوں یو ما یفرل مر من ابھی و ام مہی بابی وساہ انکتی ہی و بنی یعنی وہ قیامت کا دن ہوگا وہ حساب و کتاب کا دن ہوگا وہ میدانی محشر کا دن ہوگا کہ انسان کا حال دی ہوگا انسان کی کیفیت نہیں ہوگی کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا اپنے بھائی کی مدل پھرنے کی کونڈیشن نہیں ہوگا وہ بھائی کی جسد بھائی کے لیے جنہاں میں بڑی عربت رکھتا تھا بڑی اپنی جسدوں میں عربت رکھتا تھا لیکن قیامت کے دن وہ بھاگے گا اپنے بھائی کی وہ پربا نہ کرے گا اپنے بھائی کی مدل نہ کرے گا وہ امہی بابی وہ قیامت کا دن ہوگا وہ قیامت کا حال یہ ہوگا کہ انسان کا حال یہ ہوگا کہ انسان اپنے ماباد سے بھاگے گا اپنے ماں باپ کو سہارہ دینے کی پوزشن لینا ہوگا وہ دنیا کے جس دنیا میں اپنی جانے ماں باپ پر قربان کرنے کی تیار رہا کرتا تھا اپنے ساری زندگی اپنے والدین کے خدروں پر مجھاور کر رہا تھا لیکن اس قیامت میں بھی نقی کو اپنے ماں باپ سے بھالے گا اپنے ماں باپ کی حضرت کرنے کی پوزشن لینا ہوگا ملکہ سہارہ دینے کی پوزشن لینا ہوگا وَسَعْ مَتِلِي وَمَنِي تو قیامت کا دن ہوگا کہ انسان کا حال نہیں ہوگا کہ انسان اپنے بیوی اور بچوں سے قریز کرے گا وہ ان سے بھاگی گا ارے دو دنیا کے جس دنیا میں اپنی پوری زندگی اپنے والد بچوں پر دان کر دی تھی اپنی پوری زندگی اپنے والد بچوں پر یہ وقت کر رکھی تھی لیکن قیامت کے دن وہ اپنے بیوی اور بچوں سے بھاگے گا ان کی بدل کرنے کی پوزشن میں نہ ہوگا ان کو سمارہ دنگی کی پوزشن میاں ہوگا تو قیامت کا کیسا حال یہ ہوگا آج انسان سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوفیں اراغی دن میں پیدا کرو نہ مرے سہنے پر خائم نہ ہو نہ آسل پڑو صدقوں خیرات کرو نہ تبارک و تعالیٰ کے سبینے سے حافی ہو جاؤں لیکن انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جب ہوگا تب دیکھا جائے گا مرنے کے بعد چوک ہوگا دیکھا جائے گا اے میری قوم کے نوجوان اے میرے محترم دوسروں اور دوستوں قیامت کا کیسا بھیانت کر ہوگا قرآن کہتا ہی وہ قیامت کریں ہوگا کہ حضرت جبرین آرہ السلام اور تمام فرشتے سب لگائے کھڑے ہو جائے اور لب تبارک و تعالیٰ کے جاؤں و جنار سے کھڑے ہوگے اے وہ قرآن کے جنہوں نے اپنے پوری زندگی میں گناہوں کا تصور بھی نہ کیا تھا جنہوں نے اپنے پوری زندگی میں گناہ پر خیال بھی نہ کیا ہوگا وہ قنصوں قرآنج کے جناروں سے کھڑے ہوگے اور یہ دناؤں میں دو تغزر انسان کہتا ہے کہ جو ہوگا پیامت کی دن دلتا جائے گا جو ہوگا اس بحث دیکھنیا جائے گا قرآن دوسرے مقام پر انشاء کرماتا ہے اِنَّا بَقْشَرَ بِكَلَ شَدید کہ تیرے رقب کی اقل بہت سخت ہے تیرے رقب کی اقل بہت وضبوط ہے میں ارسل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کا معاملہ رہو ہے جہاں تو ہر پکڑا جانے والے چھوٹ جاتا ہے یہاں جبنے کی چھوٹنے والے ہیں یہاں تو عشبت کا معامل ہے یہاں سپارش کا معامل ہے یہاں تعلق کا معامل ہے یہاں پیسے پیپ کر انسان چھوٹ جائے کرتا ہے یہاں دولت کا معامل ہے یہاں ریلیشن کا معامل ہے یہاں تعلق اور اقل کا معامل ہے لیکن قیامت کے لئے جب رقب تبارک وطالہ کسی بندے کو پکڑے گا جب رقب تبارک وطالہ کسی بندے کو قید کرے گا قرآن کہتا ہے تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے اور جب اس بخت رفتو بارک میں دارا کسی مند کو پکڑے گا نہ تمہاری دولت کام آئے گا نہ تمہاری سروت کام آئے گا نہ تمہاری تعلق سامائے گا نہ تمہارے رلیشن کام آئے گا Ty Green کہ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے قرآن کہتا ہے کہ رب کی پکڑ بہت سخت ہے اور یہ انسان کہتا ہے کہ جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا جو ہوگا مرد میں بات دیکھا جائے گا حضرت عزیز رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرضبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خدمہ دیا ایک خدمہ سنایا رب قعبہ کی قسم ایسا خدمہ میرے اپنی زندگی میں کبھی نہ سنا تھا حضرت عزیز رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رب قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مرخاتم گھر کے انشار کرنایا اے صحابہ وہ باتیں تم لوگ جان لگے جو میں جانتا ہوں تو اے بتا تم بہت کم ہس ہوگے اور بہت زیادہ رونی نہ دوگے آخر وہ کونسی بات ہے وہ بات حقیقتوں کی جاننے کا نام ہے وہ بات تمہیں اس حقیقت کو جاننے کا نام ہے سارے صحابہ اکرام مسجد میں تشریف لگتے تھے جب انہوں نے یہ سنا رسول نے جب یہ اکشار فرمایا کہ اے صحابہ وہ باتیں تم لوگ جان لگے جو میں جانتا ہوں تو ابتدہ تم بہت کم لگے اور بہت زیادہ رونے لگو گے سارے صحابہ اکرام نے اپنی اپنی چادروں سے اپنا اپنا مدھاک لیا اور اسی خدبے کے حالت پر رونے لگے اپنی اپنی چادروں سے اپنا مو چھپا گے اسی خدبے کے حالت میں رونے لگے اللہ تحبے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کیسے زندگی گزارنے کے ترقیم کر رہے ہیں وہ صحابہ اکرام بیدوان اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی زندگی کا لنکہ لنکہ بھی خوبِ الہی کے ساتھ ہوتا تھا جن کی زندگی کا لنکہ لنکہ بھی ذکرِ الہی کے ساتھ ہوتا تھا جن کی راتے اور دیم بھی کی بانتِ الہی میں گزر رہا تھا جن کی سانسے بھی ذکرِ الہی کے ساتھ مفضوط رہا سکتی تھی وہ صحابہ اکرام آخرت کے تصور سے اس طرح رہے ہیں آخرت کے تصور سے یاد کر کے اس طرح رہے ہیں اور یہ ناشتہ بہت آزن گناہوں میں انسان کہتا ہے کہ جو بھوڑا مرمیت کے بعد دیکھا جائے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے انشاءت پرناتے ہیں کہ ہر انسان کو رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لائے جائے گا رب تبارک و تعالیٰ اس بندے سے مشکل کرے گا اس سے کلام کرے گا اس کے نامائے رمان کے بارے میں پوچھے گا اور یہ بسکلو ڈائریکٹ ہوگی بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر اور کوئی ترگمال نہ ہوگا ایسی صورت میں انسان کا کیا حال ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں جب بندہ اپنے داہین طرف دیکھے گا اپنے داہین طرف تبجھو دیکھے گا وہ اپنے گناہوں ڈھے آمار کے منظر کو دیکھے گا یعنی دنیا میں اس میں جو کچھ گناہ کیا ہوگا جو کچھ بطنیاریاتی ہوگی جو کچھ حرام میں زندگی گزاری ہوگی سارے گناہ اس کے داہین طرف دکھائی جائیں گے تو جو لائے انسان درماغے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھا جائے گا جب بائیں طرف تبجھو کرے گا وہ بائیں جانب بھی اس کے داہین طرف دیکھے آمار کے منظر کو دکھایا جائے گا دنگا میں بارے دائن کے ساتھ دار حرمانی کی ہوگی اسی لئے ساتھ برکاری کی ہوگی خرمت میں گناہوں کا انسان راپ دیا ہوگا سارے گناہ اس کے دائیں اور بائیں جانب دکھائے جائیں گے ایسے اس مرد میں انسان کا حرکہ ہوگا پر صورہ آدے انشاءدں سے فرماتے ہیں کہ جب باننا اپنے جائنی طرف دیکھے گا تو اس کے گناہوں俺 مرے کے منظرdern کو دکھائے گائے گا جب آئیں جانے چلے گا کہ اپنے جناہوں پہلے آماری کے منظر کو دیکھے گا جب سامنے دیکھے گا تو وہ چہنہ کو دیکھے گا چہنہ کی آگ کو دیکھے گا اے یہ دنیاں کہ یہ دنیاں کی آگ ستر گناہ ہو کر آئی ہیں وہ قیامت کے ستر گناہ آگ جب انسان کو دیکھے گا تو انسان کیا سوچ سکتا ہے کہ ایسی جورت میں انسان کا کیا پاک ہوگا انسان کے کیا کیفیت ہوگی ناری یوم الحقر طے الگ ورکار景 جو چاہے اپنے روگ کی طرف پکانا بنا لیں جو چاہے اپنے روگ سے لو لگا لیں جو چاہے اپنے روگ کی واہروں نے سچی توبہ کر لیں جو چاہے اپنے روگ کی واہرون سچی ب Character جو چاہے اپنے روگ سے دنیاں ہوگی محفق کر لیں اسی میں قامیابی ہی اسی میں نفرمیں یا اتہیو اللہ دینہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اپنے رب کا خوف کرو اپنے رب کا ڈر پیلا کرو یقیدا جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو قیامت کا زلزلہ درمت بڑی چیز میں بارکھرو دکھان احمد اللہ علیہ وسلم